امن و امان کی صورتحال کی پیشی نظر شہر کے داخلی اور خاصی راستے بند کر دیا گئے ہیں راوی پل پرانا راوی پل اور سگیاں راوی پل ٹریفیک کے لیے مکمل طور پر بند ہے راونڈ روڈ فیروز پل روڈ گجمتہ ٹریفیک کے لیے کھولے ہیں جبکہ لاہور اسلامباد موٹروے ایم ٹو لاہور سیالکورٹ موٹروے ایم ایلیون بند کر دیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار خانون سے ماضی تفصیلات جانیں گے جی اسرار بتائی گا کون کون سی اہم شہراؤں کو بند کیا گیا ہے جی لاہور میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ایک بار پھر سے صوبائی دار الحکومت لاہور کے تمام داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں کنٹینرز خاردار تاریں بیریرز اور ٹرکوں کا استعمال کیا گیا ہے تمام راستے بند کرنے کے لیے جہاں جہاں راستے بند کیے گئے ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی تائینات کر دی گئی ہے کہنا ہے کہ امن و امان کی فضاء خراب کرنے والوں کے خلاف لاہور پولیس متحرک ہے کسی کو دنگا فساد کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ویسے بھی شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا بلا تفریق اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر داخلی و خارجی راستوں سے ہٹ کے بات کی جائے تو لاہور میں رنگ روڈ بڑی مرکزی شہرہ سمجھی جاتی ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے ٹریفک معمول کے مطابق رما دما رہتی ہے لیکن رنگ روڈ کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے موٹروے کی بات کی جائے تو لاہور اسلام آباد موٹروے ایم ٹو اور لاہور سیال کوٹ موٹروے ایم الیون کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے آرزی طور پر بند کیا گیا ہے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے تا حکم ثانی ان راستوں کو بند کیا گیا ہے جی جب بلکل قانون کے خلاف ورزی پر بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی اسرار خان ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیل اگاہ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دوسرے جانب سیون چوک گلبرگ کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے تجاوزات کے باعث سیون اپ چوک کے اطراف ٹریفک کے روانے متاثر گاڑیوں کی لمبک کتارے لگی شہریوں کو عام دورخ میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ پل کے نیچے سڑک اور فٹ بات پر ریڑی بانوں کا قبضہ ہے پیدل گزرنا بھی وہ حال ہو چکا ہے شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر گلبرگ سے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ بھی سامنی آیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل علیہ سے جی رومیل بلکل زلہ انتظامیہ کے انٹی انکروچمنٹ سکارٹ کی گفلت اور مہلی کے باعث سیون اپ پل گلبرگ کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر تجاوزات کی برمار ہے جس کے باعث سے جو ٹریفک روانی ہے وہ شدید متاثر ہو چکی ہے آدھی سے زائد سڑک اور فٹ بات پر ریڑی بانوں نے قبضہ جمع رکھا ہے جس کے باعث جو گاریوں کی لمبی لمبی کتارے ہیں وہ اطراف کی سڑکوں پر لگ چکی ہیں اور جو موٹر سائیکل کار سوار اور پیدل چلنے والے راہ گیر ہیں انہیں عذیتناک مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر جو علاقہ مکین ہے اور جو راہ گزر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی عرصے سے جو سیون اپ پل اس کے اطراف کی سڑکیں اور جو فٹ بات ہیں وہ قبضہ مافیا کی نظر ہو چکے ہیں اور جو زلہ انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے بلکل بے خبر ہے اور ان کے خلاف اب تک جو کاروائی ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گاہے بگاہے مطلقہ داروں سے شکایات بھی کرتے رہتے ہیں مگر جو شنوائی ہے ہماری وہ نہیں ہوتی کیونکہ جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرافک جیم رہنا یہاں پر معمول بن چکے ہیں اکسوصاً شام کے اوقات میں یہاں اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہاں سے پیدل گزرنا بھی محال ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو دکاندار ہیں انہوں نے بھی اپنی دکانوں کی حدود سے تجاوز کر رکھا ہے اور جو دکانوں کے باہر ریڑے اور جو پھٹے ہیں وہ لگا رکھے ہیں جس پر سارا جو نظام ہے ٹرافک کا وہ درم بھرم ہو چکے ہیں شہریوں کی جو عام درفت ہے وہ متاثر ہو چکی ہے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو اللہ حکام ہے وہ نوٹس لیں اور سیون اپ پل گل بھگ کے اطراف کی جو سڑکیں اور جو فٹ پات ہیں وہ ان ریڈی بانوں سے واگزار کروائے جائیں جی ٹھیک ہے رومیل الیاس بہت شکریہ آپ کا ظلہ انتظامیہ کی نا اہلی لاہور ڈیویلمنٹ پروگرام تاخیر کا شکار ایک خرب سینتیس ارب کے پروگرام پر عملی کام شروع نہ ہو سکا مزید متعدد سکیمیں منصوب ہونے کے بعد سنتالیس کموں کی پھر ایٹینڈرنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ایٹینڈرنگ کا پروسس چھ دسمبر کو کیا جا ظلہ انتظامیہ کی سنتیس لاہور ڈیویلمنٹ پروگرام آخر کا شکار ہو گیا بیس نا اہلی ایڈلائن کے پروجود منصوبہ تحال شروع نہ کیا جا سکا ایک ارب سنتیس ارب کے لاہور ڈیویلمنٹ پروگرام تحال ملک کام شروع نہ ہوا آٹھ نومبر کو ایٹینڈرنگ کا مرحلہ مکمل ہوا دس دن کا تحافظاتی پریئیڈ بھی مکمل ہو گیا لیکن تحال ٹھیکے داروں کو ٹھیکے آوارڈ نہ کیے جا سکے ایٹینڈرنگ پروسس میں 148 سکیمیں پیش کی گئی متعدد سکیمیں کینسل ہونے سے 47 سکیموں کی پھر ایٹینڈرنگ کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرا کے مطابق 47 سکیموں کی ایٹینڈرنگ کا پروسس 6 دسمبر کو مکمل کیا جائے گا جبکہ 101 سکیموں کی پروفارمنس سیکیروٹی جمع کروانے اور ویریفیکیشن کا سلسلہ جاری ہے سیکیروٹی جمع کروانے اور ویریفیکیشن میں دو سے تین روز لگ سکتے ہیں ذلہ انتظامیہ کے مطابق سموک کے پیش نظر تعمیرات پر لگنے والی پابندی کے پیش نظر منصوبہ تحال تاخیر کا شکار ہے پرائمری سکولوں میں اساتذہ کا کال پڑ گیا اسی بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر دستیاب ہونے کا انکشاف ہوا ہے چالیس لاکھ سے زائد بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف پچاس ہزار اساتذہ دستیاب ہیں پرائمری سکولوں میں مزید پچاس ہزار اساتذہ کی فوری ضرورت حکومت نے اعلان کے باوجود ریکرورٹمنٹ عمل روک دیا پرائمری سکولوں میں نرسریتہ پانچہویں جماعت کے اساتذہ کی شدید قلط کا سامنا ہے پرائمری سکولوں میں اسی بچوں کو صرف ایک استاد ہے پرائمری سکولوں میں چالیس لاکھ سے زائد بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف پچاس ہزار اساتذہ دستیاب ہیں پرائمری سکولوں میں مزید پچاس ہزار اساتذہ کی بھرتی کی فوری ضرورت ہے حکومت کی جانب سے چالیس ہزار نئی بھرتیوں کے اعلان کے باوجود ریکروٹمنٹ کا عمل روک دیا گیا ہے ریکروٹمنٹ کرنے کی بجائے تیرہ ہزار سکولز آؤٹسورس کیے جا رہے ہیں تیرہ میں سے چھ ہزار نجی شعبہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے مطابق حکومت ٹیچرز رکھنے کی بجائے پرائمری سکولوں کو آؤٹسورس کر رہی ہے نئی ٹیچرز بھرتی کی جائیں تو حکومتی سرپرستی میں پرائمری سکولوں کا مایار بہتر کیا جا سکتا ہے وزیراعلا مریم نواز کی کسان دوستی کے سمراد ظاہر ہونا شروع ہو گئے پنجاب میں ایک کروڑ پینسٹ لاک اکر پر گندم کی کاشت کا حدف مقرر کر دیا گیا جبکہ خات کا وافر زخیرہ موجود ہونے کا دعویٰ وزیراعلا مریم نواز کے زیرے صدارت اجلاس میں گندم کی کاشت سے موتر لے کامور کا جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ پنجاب میں ربی سیزن میں خات وافر موجود ہے اور نرخ بھی نیچے آ رہے ہیں یوریا خات کا ضرورت سے ایک سو پچیس فیصد زیادہ سٹوک موجود ہے پنجاب میں یوریا خات کے نرخ پچیس فیصد نیچے آئے اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں ایک کروڑ پینسٹ لاکھ ایکڑ پر گندم کی کاشت کا حدف مقرر کیا گیا جس کے تحت بوائی کا بیاسی فیصد ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا دس دسمبر تر کاشت مکمل کر لی جائے گی وزیراعلا نے وزیراعلا اور ان کے ٹیم کو سراہا سینئر سبائی وزیر مریم اور انگزیب سے ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کے وفد سے ملاقات ہوئی سموک سے متعلق ریگولیشن، ایکشن، ٹکنالوجی، انفرسٹرکچر، میٹرم، لانگ کرم اور شورٹ ٹرم پلانز بارے تفصیلی گفتگو کی گئی سینئر سبائی وزیر مریم اور انگزیب نے کہا کہ آٹھ ماہ سے سموک کے خاتمے اور کلائمنٹ چینج کے حوالے سے پنجاب کے تمام ادارے حالتیں جنگ میں ہیں ملٹی سیکٹوریل ایکشن پلان کے تحت سموک رولز کے خلاورزی پر بھرپور کریکڈاؤن جاری ہے محکمہ تحفظ ماحول کو مونیٹرنگ کے لیے ٹکنالوجی سے مزین کیا گیا ورلڈ بینک کے تعاون سے ای میس ٹرانزٹ پروگرام پر کام کر رہے ہیں سموک کیلکولیشن کے لیے چھے ایکیو آئی مونیٹرز لگا دیے گئے ہیں تیس مونیٹرز پائپلائن میں ہیں ٹکنالوجی اور انٹروینشن پر بھرپور فوکس ہے سینئر سبائے وزیر مریم اورنگزیب نے لانگ میڈیم اور شورٹرم اہداف کے حصول میں وفقی سپورٹ کی یقین دہانے پر شکریہ ادا کیا میاری سڑکوں اور محفوظ ٹرانسپورٹ سسٹم کا عظم وزیرے ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ بلالک برخان کے زیرے صدارت پنجاب روڈ سیفٹی آثورٹی کا پہلا اجراز ہوا پی آر ایس کے تحت سفر کو محفوظ بنانے اور ٹرافک حادثات کی روک تھام کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا سبائے وزیرے ٹرانسپورٹ بلالک برخان کی زیرے صدارت اجراز میں ٹرانسپورٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ٹرافک پولیس انوائیمنٹ پروٹیکشن اور سی اینڈ ویو سمیت دیگر متعلقہ محکم کے افسران نے شرکت کی سبائے وزیرے صحت خواجہ امران عزیر کی زیرے صدارت اجراز ہوا ایسی شالیمار ڈاکٹر نم فاطمہ پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید سمیت دیگر نے شرکت کی نئی سکیموں کی پلیننگ بجٹ اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ایسی شالیمار آفیس ہربنسپورا میں سبائے وزیرے صحت خواجہ امران عزیر کی زیرے صدارت تعمیراتی کاموں کے حوالے سے اجراز ہوا پارلیمانی سیکرٹری برائے پرائیس کنٹرول ملک وحید ایسی شالیمار ڈاکٹر نم فاطمہ نے تجاویز پیش کی فوکل پرسن پنجاب احمد سعید حاجی اکرم ملک ٹیپو محمد ارشا لگی رہنما آمیر رازہ امران وحید گورنر پنجاب سردہ سلیم حیدر خان سے لاہور کے تازروں کے وفت نے ملاقات کی تازروں نے درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردہ سلیم حیدر خان سے لاہور کے تازر رہنما ہمائیوں اقبال میر کی قیادت میں وفت نے ملاقات کی ملاقات میں پیپلز پارٹی لاہور کے سینئر رہنما اسلام گل بھی موجود تھے تازروں نے آٹھ بجے مارکٹیں بند کرنے کے بندش ختم کرنے کا مطالبہ کیا گورنر پنجاب سردہ سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ ملکی معاشی بہتری میں تازر برادری کا بڑا حصہ شامل ہے اب یہاں پر آپ کو بتائیں کنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی میں امریکن ہارٹ اسوسیشن انٹرنیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح پروفیسر مشتاق حارون وائس چانسلر پروفیسر محمود آیاس نے فیتہ کارٹ کر افتتاح کیا ٹریننگ سینٹر میں انسانی زندگیوں کے تحافظ کی تربیت کے حوالے سے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف سمیت دیگر کو تربیت فراہم کی جائے گی افتتاحی تقریب میں پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد موین پروفیسر محمد عمران پروفیسر عبرال اشرف علی پروفیسر احمد اوسیر قریشی ڈاکٹرز ساچی چاہنگیٹ سمیت ڈاکٹرز فیکلیٹی میبران اور طلبہ نے شرکت کی پروفیسر محمود آیاس کا کہنا تھا یہ کامیابی طبی تعلیم اور انسانی زندگیوں کے تحافظ کی تربیت کے حوالے سے کینگ ایڈورڈ کے لیے اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہے ایک ایسا شخص جس کو یہ ٹریننگ ہو کہ اس نے انسانی جان کو کیسے بچانا ہے مسنوعی سانس کیسے بحال کرنا ہے اور کس طریقے سے چھاتی کو کمپریس کرنا ہے تاکہ سانس کا دورانیا بحال ہو سکے پروفیسر عبرال اشرف کا کہنا تھا کینگ ایڈورڈ سے ہونے والی اس ٹریننگ کو باسٹ ممالک میں مستند تصور کیا جائے گا جس سے کینگ ایڈورڈ کی جو ٹریننگ ہے اس کو مستند بھی جو ہے نہ مانا جائے گا اور پوری دنیا میں مانا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹریننگ جو ہے یہ سپورٹ بھی کرتا ہے امریکن ہارٹ ایسوسییشن پروفیسر احمد ازہر قریشی کا کہنا تھا بیسک لائف سپورٹ کورس نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ عام عوام کے لیے بھی ضروری ہے ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے تو جب تک ایمبولنس نہیں آ جاتی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بچہ ہے جو ڈراؤن ہو جائے پانی چر جائے یا اس کے خلق میں کچھ ہی فس جائے تو اس کو آپ نے ہسپیٹل تک پہنچانے کے لیے اس سے پہلے کہا کام کرنا ہے شرکہ نے بھی ٹویننگ سینٹر کے نقاط کو خوش رائن قرار دیتے ہوئے کینگ ایڈوڈ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا کیمرامین علی اتنان کے ہمراہ سمرہ پاتیما سٹی فورٹی دو ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کے زیرے صدارت لاہور ڈیویلپنٹ پلین بارے اہم اجراز ہوا پہلے فیس میں چھے ٹاؤنس میں کام ہوگا ایم سیل تف ٹائلز اور پی سی سی کے منصوبے مکمل کرے گا اجراز میں ایڈیشنال دیپیٹی کمیشنر فائنانس اور پلیننگ سی او دیپیٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ ٹی پہ لیسکو شریک ہوئے واسا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی ایسن جی پیل پیٹی سی ایل لوکل گورنمنٹ اور کیبل آپریٹرز کے نمائنگاں نے بھی شکر کی کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیرے صدارت ہیڈ آفیس میں اجراز ہوا ڈیریکٹر ایٹ آف سوشل سیکیورٹی کے فیلڈ ڈائریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا خراب کارکردگی دکھانے والے افسران پر کمیشنر سوشل سیکیورٹی کا اظہار سندید کی آٹھ افسران کو شوکاس نوٹس جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیا گیا کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی پیسی محمد علی کی زیرے صدارت ہیڈ آفیس میں اہم اجراز ہوا اجراز میں ڈائریکٹر ایٹ آف سوشل سیکیورٹی کے فیلڈ ڈائریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ڈائریکٹر نورتھ ایسٹ اور ویسٹ نے آن لائن اجراز میں شرکت کی پی پی ایک سو باسٹھ میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاملہ ایم پی اے ملک شہباز خوکر کا ستو قتلہ گاؤں کا دورہ رکنی اسیمبلی نے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایہ جاری کی ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکر نے ہلکہ پی پی ایک سو باسٹھ ستو قتلہ کا دورہ کیا رانہ ساکیب ملک آسیب فضل حسین ملک حسنین ملک زمان راجہ شہباز سگیر احمد سمیدگر بھی ہمراہ تھی رکنی اسیمبلی نے ہلکے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہلکے میں عوام سملاقات کی مسائل سونے اور جلد حل کرنے کا وعدہ کیا پارلیمانی سیکرٹی ملک وحید کی اینے ایک سو انیس سنگھ پورا میں کھولی کے چہری کا نکات کیا اہلے ہلکہ کے مسائل سنیں ہلک کے لیے فوری احکامات سادر کیے پارلیمانی سیکرٹی برائی پرائیس کنٹور ملک وحید نے مرکزی دفتر اینے ایک سو انیس سنگھ پورا میں کھولی کے چہری لگائی اس موقع پر حاجی اکرم جاوید خان ماسٹر فیاض سمیت اہلے علاقہ نے شرکت کی ایم پی نے ملک وحید آمی ٹاؤن فتہ گرد دروغہ والا سمیت پی پی ایک سو باون کے عوام کے مسائل سنیں اور متلکہ اداروں کو فوری مسائل حل کرنے کا حکم جار کیا ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورڈ پنجاب کی زرف سال چودری کی زیرے صدارت اجلاس ہوا کھیلوں کی ترقی کے لیے مانیٹرنگ سیل کائن کرنے اور بورڈ گوانین میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا نیشنل ہاکی سٹیڈیا میں ہونے والے اجلاس میں سپورٹس کی ترقی کے لیے اہم آمور زیرے بحث آئے ڈائریکٹر ایڈمین ڈاکٹر محمد کلیم ڈیپٹی ڈائریکٹر زہور احمد اور اتاہ رحمان اجلاس میں شرکت کی ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب کی زرف سال چودری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپورٹس کی ترقی کے لیے مانیٹرنگ سیل کا قیام عمل میں لائے جائے گا سپورٹس بورڈ پنجاب کی بور رولز میں ترمیم بارے بھی غور کیا جا رہا ہے اب یہاں پر آپ کو بتائیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کا تیرمہ سالانہ سپورٹس کالا منعقد کیا گیا سپورٹس کالا کا پہلے دن کا تیم کلر ڈے رکھا گیا سپورٹس کالا میں طلبہ کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کا تیرمہ سالانہ سپورٹس کالا منعقد ہوا طلبہ نے مارچ پاس کرتے ہوئے مہمان خصوصی وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود آیاس کو خوش آمدید کہا سپورٹس کالا کے پہلے روز طلبہ میں رساکشی چارٹی ریس سمیت مخلیب کھیلوں کے مقابلے ہوئے پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد موین کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں انسانی جسم کو تندرست اور توانہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں سنس آف کمپیٹیشن جیتنا اور ہارنا دونوں چیزیں ہیں خالی جیت نہیں ہے ہارنا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسے گریسفلی اسے ایکسپٹ کرنے کے ہار کیا چیز ہوتی ہو جیت تو یہ چیزیں ہم سٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کرتے ہیں اور یہ ہر سال یہ سپورٹس کالا کیا جاتا ہے رجسٹرار پروفیسر محمد عمران کا کہنا تھا کہ کھیلوں کو نساب کا حصہ ہونا چاہیے سپورٹس زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے سپورٹس کے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں اسپیشلی جو اس عمر کے لوگ ہیں ان کو فیزیکل بینیفٹس ہے مثلا صحت ٹھیک رہتی ہے مینٹل بینیفٹس ہیں اموشنل بینیفٹس ہیں لوبا نے سپورٹس کالا کے انقاد کو خوششائن قرار دیا بہت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر لیول پر آپ لوگو کرنی چاہیے مطلب اس کے لئے آپ کی ایش کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے میڈیکل یونیورسٹیز میں تو لازمی ہونی چاہیے کیونکہ بچے سٹیڈی میں بہت انوالو ہوتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے ان کو صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تقریم میں پرو وائس چانسلر محمد موین رجسٹرار پروفیسر محمد عمران پروفیسر اقبال مرزا پروفیسر عبرار اشرف الائٹ ہیلتھ کے لیکچرار اور فیکلیٹی نے کسی تعداد میں شکت کی کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ کو انعماد سے نواسا کیا پورٹس کالا میں طلبہ کے لئے خوابوں کے ساتھ ساتھ مختلف سٹرالز لگائے گئے کیمرامین علی اتنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ سٹی فارٹی دو نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویجز ایوان اقبال آڈیٹوریم میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد ہوا فیسٹیول میں رنگ برنگی ثقافت کے فنپارے کھانے اور خیمے لگائے گئے نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویجز ایوان اقبال آڈیٹوریم میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد ہوا فیسٹیول میں پنجاب، سندھ، بلچستان، خیبر پختونخواہ سمیت تمام ثقافتوں کے فنپارے کھانے اور خیمے لگائے گئے ریجنل ڈائریکٹر برگیڈی ریٹائر و جاہد حسین ساہی ایچ اور ڈی میڈیا ان کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ فاطمہ حامد سمیت دیگر نے فیسٹیول میں سٹالز کا وزٹ کیا ریجنل ڈائریکٹر برگیڈی ریٹائر جاہد حسین ساہی نے کہا ہم نے کوشش کی ہے کہ کلاس روم کے باہر بھی سٹوڈنٹس کچھ سیکھ سکیں کلچرل فیسٹیول کے ذریعے سٹوڈنٹس میں ہم اہنگی پیدا کر رہے ہیں یہ سب ہم لوگوں کے اپنے رنگ ہیں اور ان سارے رنگوں کو ادھر ہم نے اکٹھا کیا ہے ایک گلدستے کی شکل میں بچوں کی ایڈیوکیشن جو ہے وہ کلاس رومز کے اندر تو ہوتی ہے لیکن کلاس رومز کی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ان کو پریکٹیکل ایکسپیرنس دینے کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے یہ اس طرح کے ایڈیوٹس بھی ہم ارگنائز کرتے ہیں ٹھوڈنٹس نے بھی اس اقنام کو خوبصراحہ کہتے ہیں ایسے فیسٹیول کا ہونا ہمیں کافی کچھ سکھاتا ہے ہمارا فیسٹیول چل رہا ہے اور اس میں ہم نے گول کپے کا سٹول لگایا اور ہم اپنے دیسی کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کشمیری کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو سٹول لگایا ہے وہ ہم نے کشمیری چاہے کا لگایا ہے کلچر فیسٹیول جو ہے ہر انسٹیٹیوٹ میں لازمی ہونا چاہیے اسے جو اویرنس ہے ہمارے کلچر کے بارے میں وہ پھیلتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پرموٹ کرنا چاہیے فیسٹیول میں مختلف ثقافتوں سے منسلک چیزوں کے سٹولز بھی لگائے گئے پاکستان مختلف ثقافتی رنگوں سے بھرا ہوا ہے ایسے میں تمام رنگ ایک ہی فیسٹیول میں شہریوں اور نوجوانوں میں ثقافتی آگاہی پیدا کر رہا ہے اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے